saying literally and take for granted are two most difficult words to understand especially for pakistanis, indians or maybe for bangladesis اور یہ جو particular lesson ہے اس lesson میں ہم ان دو words کو ان دو expressions کو address کریں گے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر یہ کیوں اتنے زیادہ مشکل ہیں پہلا reason تو اس کا یہ ہے کہ اس کے آپ کو exactly ہندی یا اردو میں اس کے proper words یعنی آپ اگر کہیں کہ ایک word اس کو define کر دے ان expressions کو تو یہ possible نہیں ہے اس کے لیے شاید کہ advanced language میں کوئی expression ہو کوئی word ہو لیکن normally اس کے لیے آپ کو کوئی ایک word exactly ایک word نہیں ملتا so this is the problem چلیے شروع کرتے ہیں آج کا lesson this is your english mentor محمد عاصم and today i'm going to teach you how to use literally and take for granted اور before we start i just want you to subscribe my channel اب ابھی تک اگر آپ نے channel subscribe نہیں کیا ہے تو channel subscribe کر لیجئے اور ساتھ میں bell button کو بھی click کر دیجئے کیونکہ یہ important ہے آپ کے لیے آپ regular basis پر اس طرح سے lectures receive کر سکیں گے okay start کرتے ہیں ہمارا آج کا lesson اور اس میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس literally literally کو pronounce کرنا بعض دوقات مشکل ہو جاتا ہے اس کو pronounce کرنا سیکھ لیجئے آپ کو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لینا ہے divide کر لینا ہے the first one is lit lit really really literally یعنی اگر آپ یہاں پر e کو consider کریں گے تو یہ wrong ہو جائے گا آپ کو یہاں پر e کو نکال دینا ہے بالکل literally okay so that's the correct pronunciation اس کے لیے اردو میں ہمارے پاس کچھ اس طرح کے expressions ہو سکتے ہیں یعنی اردو میں جب ہم کسی کو کو کوئی بات بتا رہے ہیں تو ہم واقعی سچ میں سچی بالکل okay اس طرح کے expressions ہم use کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ exactly use کس لیے ہوتا ہے literally کا word use کس لیے ہوتا ہے آپ جب ایک بات کہہ رہے ہیں اور آپ اس پر emphasize کرنا چاہ رہے ہیں آپ تاقید کرنا چاہ رہے ہیں چھیک ہے آپ اس پر زور دینا چاہ رہے ہیں اس بات پر تو آپ literally کا word use کر سکتے ہیں right the first use is کہ آپ emphasize کرنے کے لیے literally کا word use کر سکتے ہیں second one is کہ آپ نے جتنی بات کہی ہے okay آپ نے basically جتنا کام ہوا ہے یا جتنی بات تھی آپ نے اسے تھوڑی سی بڑھا کر بیان کر دی okay اس کے لیے ایک سینٹنس دیکھتے ہیں جو کہ یہ particular situation کو understand کرنے میں help کرے گا جسٹن گرلز جسٹن گرلز لٹریلی سنگ بیٹر دن جسٹن بیور اب دیکھئے جسٹن بیور اچھا سنگر ہے اوکے اب پاکستان سے دو گرلز نے آپ نے شاید وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گے ان کی انہوں نے سنگن کی اوکے اور انہوں نے بہت اچھی سنگن کی انہوں نے بہت اچھی کوپی کی جسٹن بیور کی تو اب لوگوں نے کہنا کیا شروع کر دیا یہ تو جسٹن بیور سے بھی اچھا گا لیتی ہے right so یہاں پر آپ ورڈ یوز کر سکتے ہیں literally اوکے یعنی آپ نے تھوڑی سی بات کو بڑھاوا دے دیا ہے right یعنی جتنی بات ہی آپ نے اس کو تھوڑا سا اوپر کے لیول پر لے گئے ہیں اوکے یعنی آپ نے تھوڑی سی exaggeration کر دیا so یہ اس کا first use ہے justin girls literally sing better than justin bêور اوکے he was literally funny to kill us laughing he was literally funny to kill us laughing اب یہاں پر دیکھئے literally کا مطلب یعنی وہ اتنا زیادہ فنی تھا اتنا زیادہ وہ سچ میں بہت فنی تھا اس نے تو ہمیں ہسا ہسا کر مار دیا اوکے اب دیکھئے یہاں پر اس کا exactly مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اتنا سایا ہے کہ بندہ ہی مر گیا right اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اس کا مطلب آپ تھوڑی سی بات کو طول دے رہے ہیں تھوڑا مطلب بات کو بڑھا رہے ہیں exaggerate کر رہے ہیں right so اس طرح سے آپ literally کا use کر سکتے ہیں اور یہ جو میں نے ابھی تک آپ کو دو اس کے uses بتائے ہیں یہ informal ہیں اوکے یہ informal ہیں second اس کا جو formal use ہے i told him i told him i never wanted to see him again but i didn't expect him to take it literally آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ i don't wanna see you again اب اس نے وہ بات دل پر لے لی وہ دوبارہ آپ کے سامنے کبھی آتا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کے words کو literally لے لیا جیسے آپ نے کہا اس نے exactly ویسے ہی ان words کو لے لیا ٹھیک ہے سمجھ لیا تو اب وہ آپ کے سامنے نہیں آتا آپ آگے کیا کہہ رہے ہیں sentence کے part میں but i didn't expect him to take it literally میرا میں اس سے یہ امید نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس بات کو literally لے لے گا یعنی جیسے میں نے کہا اس کو exactly ویسے ہی لے لے گا اوکے so یہ ہے literally کا مطلب یعنی جب آپ کسی بات پر emphasize کر رہے ہیں اوکے اور یہ جو formal use ہے اس کا مطلب ہے کہ حرف بحرف یعنی لغوی معنی لے لیا اس نے ٹھیک ہے as it is exactly ویسے ہی لے لیا ٹھیک ہے words کو so یہ ہے literally کا use second one is take for granted take for granted ایک بڑی مشہور کہاوت ہے یا ایک مہاورہ کہہ لیں آپ جیسے ہم کہتے ہیں گھر کی مرگی دال برابر اوکے یہ جو particular مہاورہ ہے آپ اس کو exactly اس پر apply کر سکتے ہیں take for granted پر دیکھئے آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس کو value نہیں کرتے بہت سارے لوگوں کا یہ problem ہوتا ہے وہ اس کو value نہیں کرتے اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اس کی ہونی چاہیے اوکے اس کو کوئی مطلب اس کو اتنا بہت دینے کی ضرورت نہیں ہے اوکے اوکے اس کے لئے بنتی سمبرتی ہے سجتی سمبرتی ہے وہ اس کو compliments نہیں پاس کرتا تو سچ husband is just taking his wife for granted اوکے تو جو کہ بہت بری بات ہے well here we have the second sentence we take so many things for granted these days we take so many things for granted these days اوکے اب یہ جو sentence ہے اس میں دیکھئے آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو آپ اسے you take it for granted آپ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آپ کے پاس ہے آپ اسے value نہیں دیتے آپ اس کی قدر نہیں کرتے جب وہ آپ کے پاس نہیں رہتی چیز تو پھر اس کے بعد آپ شاید سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی حال ہی نہیں ہے مثال لے لیجئے electricity power اگر آپ کے پاس بجلی ہے جن کے پاس ہے ان کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے جن کے پاس ایک گھنٹے کے لئے گھرمی میں ایک گھنٹے کے لئے لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کی value کیا ہے اکی اب دیکھتے ہیں last اس کا جو use ہے you took her for granted she will never come back now اب دیکھئے اگر آپ نے کسی کو value نہیں دی اہمیت نہیں دی insult کیا اس کو degrade کیا اس کو اس کی جو قدر ہے اس مطلب اس کی جو value ہے اس پر نہیں رکھا اس کو devalue کر دیا تو چلے گئے so this is the situation you are taking the things for granted you are not giving them the importance or value they deserve okay so یہ ہیں آج کے دو words اور یہ بہت ہی commonly confused ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ words دکھا دیا جائیں اگر آپ کو کنفیشن ہیں تو آپ simply آ نیچے آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور سبسرائب کرنا مت بولیے کیونکہ اگر آپ سبسرائب کر لیں گے تو آپ کو ہمارے regular lectures مل جائیں گے آپ کی یوٹیوب ٹائم لائن پر okay so bell button بھی ساتھ میں ٹائپ کر دیجے so that you کو ٹائیں ٹائم وی ۱ل��